How to get rid of acidity آج ہم آپ کو میدے کے لیے ایک چورن بتائیں گے جس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ اسے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ سب وہی چیزیں ہیں جو گھر میں available ہوتی ہیں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے دس گرام کالی مرچیں ثابت ڈبے والی کالی مرچیں نہیں لینی آپ کو ثابت کالی مرچیں لینی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے دس گرام اجوائن جسے آپ اچھی طرح دھو کر دھوپ میں خوش کر لیں گے آدھی چمچی کالا نمک یعنی کہ پنگ سالٹ اور آدھی چھوٹی چمچی سفید نمک جو عام طور پر گھر میں استعمال ہوتا ہے ان سب چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں پیسنے کے بعد یہ ایک ایسا صفوف بن جائے گا جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس میں سے اگر آپ کو بدحضمی ہو جائے تو آپ بلکل تھوڑا سا یعنی دو تین چھٹکیوں کے برابر آپ اسے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ فوراں گیس کو ختم کرتا ہے بدحضمی دور کرتا ہے سینے میں اگر جلن ہو تو اسے ختم کرتا ہے یہ بنانا اتنا آسان ہے کہ گھر میں ہی موجود چیزوں سے یہ آسانی سے بن جائے گا آپ اسے زیادہ کوانٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں نمک کی مقدار زیادہ مت کیجئے گا کیونکہ نمک صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا آپ اس میں صرف آدھی چمچی ہی کالا نمک ڈالیے گا اگر آپ زیادہ کوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں یہ چورن ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اکثر کھانا کھانے کے بعد گیس ہو جاتی ہے اور طبیت خراب ہو جاتی ہے یہ فوراں گیس کو تحلیل کر کے طبیت دروست کر دیتا ہے اگر آپ کو کھٹے دکار آ رہے ہیں یا تضابیت ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ گیس ہو رہی ہے اپھارہ ہو رہا ہے بدہزمی ہو رہی ہے یا سینے پر دباؤ ہے سینے میں جلن ہو رہی ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار آپ کی طبیت ٹھیک کر دے گی جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد ایسے ٹیٹی ہو جاتی ہے وہ ہر روز بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد پانی سے اس کو دو چھٹکیاں لے سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہائی بلیڈ پیشر کے لوگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس چورن کو استعمال کریں یا پھر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر نمک شامل نہ کریں صرف اجوائن اور کالی مرچوں کو پیس کر آپ تھوڑی سی مقدار لے سکتے ہیں اس سے بھی بہترین ریزرٹ ملیں گے یاد رہے کہ اس کی صرف تھوڑی مقدار ہی استعمال کرنی ہے آپ نے بھر کے چمچ استعمال نہیں کرنا صرف دو تین چھٹکیوں کا استعمال پانی سے کرنا ہے چورن بنانے کے بعد آپ اسے کسی شیشے کی بوٹل میں محفوظ کر لیں اور کچن میں رکھیں یہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں یہ بہت بہترین ریزرٹ دے گی موسیقی موسیقی موسیقی